اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں مسئلہ یہ ہے کہ میرے پیروں میں بہت پین ہوتی ہے تو میں آئے دن جو ہے نا جوتا کمفٹیبل ڈونڈنے کی کوشش کرتی ہوں جو کہ مجھے نہیں ملتا یہ جو بھی آپ سلیپرز دیکھ رہے ہیں یہ جائنٹس والے ہیں اور میں شاپ پہ گئی تھی اپنے سلیپرز لینے اور میں نے وہاں سے چوز کی ہے جائنٹس والے کے آدمیوں کے جو سلیپرز ہوتے ہیں وہ زیادہ کمفٹیبل ہوتے ہیں تو پھر میں نے یہ بائیک کیا تھا اور ڈاکٹر کے پاس گئی تھی آج آج بودھ بزار بھی لگا ہوا تھا تو ہم لوگ تو ہیر کافی لیٹ ایسے گزر رہے تھے وہاں سے تو پھر میں نے ہسپن سے کہا کہ چلے ابھی تک سبزی والے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ دو تین سبزیاں لے لیتے ہیں تو پھر یہ والی ویجیٹیبلز جو ہیں یہ لے لیں تھی میں نے ایک بیٹ روٹ لیا ہے جو کہ ابھی تک ویسے کا ویسا فریج میں پڑا ہوا ہے اور یہ سارا کچھ لیا میں نے میڈیسن لیا اپنی ایک یہ والی چپلی اور گھر واپس آگیا اور ابھی رات کے تقریب بنائی تھی کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہوا ہے کوئی آٹھ نو کا ٹائم ہے کچھ تیروں سے تو بھی اتنی ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں پہلے اور یہ والا بیگ جو ہے نا یہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے بڑے اچھے چھے بیگز ہیں میرے پاس لیکن ایسے کیسولی کہیں پہ جانا ہو تو یہ والا بیگ جو ہے نا یہ میرا موسٹ فیوریٹ بیگ ہے تو ابھی اگر جی یہ نیکس ری کا کلپ ہے یعنی تھس ری کا یہ کلپ ہے میری حوصل پر جو ہے وہ تین دن کی چھٹی پہ ہے یعنی بودھ کو بھی نہیں آنا تھا اس میں جمعیرات کو بھی نہیں جمعہ کو بھی نہیں تو ہفتے کی بھی آئی ٹھنک وہ چھٹی ہی کرے گی اور وہ منڈے کو ہی آئے گی آپ کو بتا ہے دو دن کی چھٹی ہو تو دو تین دن ساتھ میں ایکسٹرا ہو جاتے ہیں تو ابھی ابھی میں سکول سے آئی ہوں آکے جسٹ میں نے چینج کیا ہے اور یہاں پہ یہ بچوں نے اپنے لئے کو دانے وغیرہ مگواہ ہوئے تھے وہ تھوڑا سا ٹیسٹ کیا اور اب میں جلدی سے کھانا لگی ہوں بنانے اچھا میں ویک میں ون ڈے ضرور ایسا ہوتا ہے جس میں میں اس طرح سے اپنے بچوں کو کھانا دیتی ہوں موسلی مکھن وغیرہ جو ہے سب کچھ میں بناتی ہوں لیکن یہ چار تھا باجی کی ایکسی فرینڈ نے دیا تھا ٹیسٹ کرنے کے لئے سرکے والا چاہ رہے ہیں اچھا تو الگو بھی میں نے بنائی ہوں اتھی رات کو اور ابھی جو ہے میں لگی ہوں مکھن بنانے چلیں آپ دیکھیں کہ مکھن کیسے بناتے ہیں میں ان کا چیک کرلوں روٹیاں صبح کی ایک روٹی بنی پڑی ہوئی ہے تو اس کو میں سائٹ پہ کر دوں گی بچوں کو بھی تازہ روٹیاں بنا کے دوں گی اور یہ والا جو جاگ ہے اس کے اندر یہ ملائی ہے چلی میں اپنی زبان میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا کر کے گئی تھی میں صبح ملائی کو جاگ لگا گئی تھی ہماری زبان میں کہتے ہیں جاگ لگا گئی تھی جاگ سے مراد ہوتی ہے کہ میں اس میں دہی ڈال گئی تھی تاکہ یہ جم جائے اور پھر جو ہے نا جب میں آؤں تو اس ٹائم پہ میں مکھن بنا سکوں تو میں صبح پھر ملائی کو جو ہے نا وہ دہی لگا گئی تھی تو ابھی میں مکھن بنانے لگی ہوں آپ لوگ دیکھنا چاہے مکھن کیسے بنتا ہے بہت آسان سا طریقہ جیسے آج کل گرمیاں ہیں تو جو ملائی وغیرہ نا وہ تھوڑی ملٹ فارم میں ہوتی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا جیسے ون کپ آپ اس میں کر دیں ایڈ ٹھنڈا پانی برف والا اور اس میں ون کپ جو ہے وہ نورمل پانی ایڈ کر دیں تو بہت اچھی طرح سے بہت جلدی جلدی سے بلینڈر میں بلینڈ کریں اور ملائی آ جائے گی تو میں ابھی ذرا اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لوں پھر آپ سے بات کرتی ہوں مکھن بن چکا ہے اب میں جلدی جلدی سے بچوں کے لئے روٹیاں بنا لوں گی اور سب سے پہلے جو مشین ہے جس پہ میں نے کام کیا میں اس کو وہیں پہ سافت کر دیں گی ورنہ بعد میں کام بکل زیادہ بھڑ جاتا ہے کام کو سمیرتہ مشکل ہو جاتا ہے تو اب جلدی سے میں روٹیاں بنا لے ربی میرے پاس اپتا حاج آگیا شرارت کرنے کے لئے تو ذرا اپتا حاج کے ساتھ دو میں کھیلوں پھر اس کے بعد میں روٹیاں بناوں گی ورنہ یہ کچن میں ہی کھڑے رہیں گے ماما اپتا حاج کے لئے فیڈو نا رہی ہیں اور یہ دیکھ گے ملا پاس جی یہ دیکھ گے ملا پاس جی ماما اپتا حاج کیونکہ جان نہیں چھوڑ رہے تو اس لئے اس کا فیڈر بنانا زیادہ ضروری ہے تو میں ابھی بچوں کے فیڈر بنا رہی ہوں پھر اس کے بعد بڑھوں کے لئے کھانا بنا لوں گے کہ بچوں کو زیادہ بھوک لگے میں سوچیں ان کو فیڈر دے دوں تاکہ یہ فیڈر پی کے سو جائیں ماما اپتا حاج کو اٹھائے اٹھائے میں فیڈر بنا رہی ہوں موسیقی موسیقی اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہم لوگ دیسی لوگ ہیں تو ہم سارے ہی ٹیبل مینرز بھی جانتے ہیں سب کچھ لیکن اس طرح روٹی کھانے کا مزہ ہی لیدہ ہوتا ہے تو اس طرح سے بھی جیسے کوئی خوشک سالن منا ہوئے تو میں اکسر مکھن کے ساتھ بچوں کو اس طرح روٹی دے دیتی ہوں کہ روٹی کے اوپر ہی مکھن رکھا ساتھ میں سالن رکھا اچھا یہاں پہ میں کام ہتم کر چکی ہوں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا آٹا اس کی ریزن یہ ہے کہ آٹا زیادہ نہیں ہے یہ شلف جو ہے وہ بلیک ہے تو پھر اس کو ایک ڈرائے کپڑے سے ہی میں صاف کر لوں گی اگر یہاں پہ میں گیلا کپڑا الگاؤں گی تو آٹا زیادہ چمٹ جائے گا تو میں پہلے اس کو ڈرائے کپڑے سے ہی صاف کر لوں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ بچے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں ہوکی جی کچن میں نے کلیر کر دیا بچوں نے کھانا کھا لیا ہے زیادہ زیادہ جو کھلارا تھا وہ بھی میں نے سمیٹ لیا ہے اب میں نے ابتہاج کو سلانا ہے تو میں اس کو اپنے روم میں لے آئی ہوں تاکہ یہاں پہ شور نہ ہوں اور یہ جلدی سے سو جائے میں اور ابتہاج اب تھوڑی دے ریسٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اہل پرنے نہیں آنا تو پھر میں ہودی اٹھ کے تو صفائیاں جو ہیں آج مجھے ہودی کرنی ہے پھر میں بعد میں ہودی کرلوں گے بھی احمد بھی میرے پاس آ جائیں گے اپنا فیڈیو لے کے اور ابتہاج بھی آ جائیں گے دونوں بچوں میرے پاس آ کے تو ریسٹ کریں گے دونوں بچوں کو میں نے سلا لیا ہے یہ میں نے جو ان کو فاورڈ کیا ہوا ہے کلیپس کو یہ میں ان کو سلا کے تو تقریباً آدھا گھنٹہ ریسٹ کر کے ان کے ساتھ ایک گھنٹ آئی تھنک میں ریسٹ کیا اور اس کے بعد پھر میں اٹھ کے آ گئی تھی کچن میں برطن دھو لیا تھوڑے سے برطن تھے پھر اس طرح کام بڑھتے بڑھ جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جلدی جلدی سے برطن دھو لوں اور ابھی میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی لیکن پھر مجھے خیال آئے کہ لانڈری اتنی زیادہ اکٹھی ہے تو کھانا وانا بعد میں کر لیں گے پہلے میں لانڈری کا کام ہتم کر لوں میں آپ کو بھی سرپرائز دیتی ہوں ابھی تو میں پہلے سفائیاں کر لوں اس کے بعد پھر میں لانڈری کرنی ہے پہلے سفائیاں دیکھ لیں میں جب حیل پڑھنی نہ ہوتی تو میں بڑی جلدی جلدی سفائیاں کر لیتی اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں پانی فرش پہ ڈال کے تو اوپر سے میں وائپر لگا دیتی ہوں وہ اتنا پیارا چمکتا دھمکتا ہو جاتا ہے یہ جب میں بٹن ساف کر رہی تھی سار میں میں بچوں کے نوڈلز رکھ دیئے تھے تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنے نوڈلز انجوائے کر لیں اور یہ بچے اب نوڈلز کھائیں گے اور میں جلدی سے جو ہے نا وہ سفائی کر لوں گے بس ایسے ہی میں پانی والی بوٹل کے ساتھ پانی والی بوٹل سے پانی جو ہے نا وہ سپریے کر لیتی ہوں سارے فلور پہ اور اگر ہی مدد برائش لگا لیتی ہوں ورنہ سیدھا سیدھا وائپر لگا کے یہ دیکھیں میں نے سارے فرچ پہ تھوڑا تھوڑا پانی دال دیا اور اب میں بڑے راہم سے وائپر لگا دوں گی اور پھر اس کے بعد ہش کپڑا اوپر سے لگا دوں گے اور فرش ایسے چم چم کار اٹھے گا ٹھیک ہے یہ میرا طریقہ سپائی کرنے کا کیونکہ میرے سے بیٹھ کے بھی نہیں سپائی ہوتی اور زیادہ رگڑ رگڑ کے بھی نہیں ہوتی لیکن یہ کہیں جانے اس طریقے سے فرش آپ کا ایسے چم چم کار اٹھے گا اتنی پیاری ساری ڈسٹی اٹھ جاتی ہے تو میں یہاں پہ جل جل دی سپائی کر رہی ہوں اور بچوں کو کہہ رہی ہوں کہ کہیں یہ ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ تاکہ میرا کام جل دی سے ہتم ہو جائے سارا جو فروڈ کر رہا ہے وہ میں ڈسٹنگ بھی کر لی سب کو چھوکے آسپائی بھی ہوگی ہاں سوکے اٹھ چھوکے ہیں دوبارہ یہاں پہ ساری سپائیاں ہو چکی لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں یہ ٹاول جو ہیں یہاں پہ ریلنگ پہ ڈال جاتے ہیں بلا نہ کہ مجھے یہ ٹاولز اٹھانے ہوتے ہیں پدا نہیں کیا ریزن ہے یہ والا کام جو ہے نا یہ میرے انہوں کرتے ہیں یہ والا کام ٹھیک ہے تو سارا گھر صاف ہے ابھی آپ کو میں ایک سرپرائز دکھاتی ہوں کہ اب میں کیا کام کرنے لگی پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں سالن بنا لوں لیکن ابھی مجھے یہ یاد آیا کہ یہ بھی کام ہے یہ دیکھیں ذرا آپ ابھی مجھے اس ڈیر کی فولڈنگ لگانی ہے یہ دو دو کے کپڑے نا سارے صوفے پر رکھ دیئے ہوئے تو اس کی سارے کی میں نے فولڈنگ لگائی تھی اور اس کے بعد جو ہے پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی ڈینٹس کے پاس بانتوں میں در تھا تو آر سی ٹی وغیرہ ہو رہی ہے ایک ٹھٹ کا جو ہے وہ ٹرانس پلانٹ ہونا ہے دو ٹھٹ کے تو پھر اس کے لیے میں یہاں پہ چلے گئی تھی یہاں سے واپسی پہ پھر ہم لوگ گئی تھے ادھر روڈ پہ کیوں کھڑی ہوں میں روڈ پہ چلے کھڑی ہوں کہ یہاں پہ میں نے فوڈ پاندہ سے ایک دیل منگوائی تھی اور وہ جو ڈیل ہے نا وہ کام آئی تھی ٹھیک ہے تو پھر جو پارشل ری فانڈ ہوا تھا نا وہ ان کی شاپ پہ جا کے ہی دوبارہ سے میں لے سکتی تھی کچھ تو پھر یہ کافی عرصے سے یہ جلے بڑا ہوا تھا میرا جو پارشل ری فانڈ ہے تو تقریب بان مند سے اوپر ہو چکا ایسنگ ٹو مند ہو چکے پھر میں نے سوچا چلو جا کے تو آج یہ والا کام بھی ہے تم کرلوں کیونکہ ڈاکٹر کے پاس ان کی بھی شاپ ہے نا تو بچوں کے لئے برگر وغیرہ لے لیے تھے کہ چلو بچے رات کو برگر وغیرہ اب کھا لیں تو بھی ہم لوگ جا رہے ہیں واپس واپس جاتے ہوئے پھر میرے انہوں کو ایک آئیڈیا آیا کہ انہیں یاد آگیا کہ انہوں نے کوئی کارڈ سے کوئی کارڈ وغیرہ سویپ کرنا تھا کیا تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو سٹور پہ تھوڑی در چلے جاتے ہیں کچھ چیزیں جو جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے کچھ ایکسرا چیزیں بائی کر لیتے ہیں کیونکہ اب ہم لوگ باہر تو آئے ہوئے ہیں تو پھر ہم لوگ سٹور پہ چلے گئے تھے سٹور سے ہو کے پھر ہم لوگ گھر پہ واپس گئے اور جا کے تو پھر جو برگر وغیرہ لیے تھے وہ کھائے بچوں کو کھانا شانا کھلایا اور بچوں کو سلایا اور آئی تھے کہ رات ٹویلو او کلاک پہ میں سوئی تھی تو اس سٹور میں یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی یہ یورو سٹور ہے یہ والا سکیم موڑ والا تو اس میں چیزیں بہت اچھی ہیں اور ان کی پرائیسز بھی جو ہیں نا وہ نورمل ہیں بہت ہائی پرائیسز نہیں ہیں اور ورائیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ان کے پاس یورو سٹور والوں کے پاس تو اپنا بہت سارا حیال رکھے گا مجھے بھی اپنے گاؤں میں یاد رکھے گا جی اللہ حافظ مجھے بھی اپنے گاؤں میں یاد رکھے گا مجھے بھی اپنے گاؤں میں یاد رکھے گا